بسم اللہ الرحمن الرحیم ببر علی اور تخلص انیس تھا آپ فیضاباد میں پیدا ہوئے فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑی دیگر مروی جہاں علوم فیضاباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے میر انیس موضوع طبع تھے موضوع طبع مطلب جس کی طبیعت شاعری اور شعر کے وزن سے مناسبت اور لگاؤ رکھتی ہو یہ پیچھے الفاظ دو آئے ہیں شاہ سواری اور سپاہ گری شاہ سواری گھڑ سواری اور سپاہ گری یعنی تلوار بازی تلوار چلانا ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے فیضاباد کے جس محول میں میر انیس پروان چڑھے اس میں ہر طرف شاعری کا چرچہ تھا اس عدبی فضاء نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا وکشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنو کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے اس کے بعد لکھنو آگے میر انیس ایک بلند پایا مرسیہ نگار تھے ان کے مراسی میں سوز و گداز کردار نگاری جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر القلامی کی دلیل ہیں قادر القلام یعنی ایسا شخص جسے شاعری پر خدرت حاصل ہو ہر قسم کی شاعری پر انہوں نے واقعیت و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکع پیش کیے ہیں مرسیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سما باندیتے تھے اردو کے معروف محقق حافظ محمود شرانی کے بقول وہ اقلی میں مرسیہ گوئی کے شہنشاہ تھے اقلی مطلب ریاست یعنی اگر مرسیہ گوئی کی ریاست ہوتی تو میر انیس ویاں وہ تنہا اس کے شہنشاہ ہوتے میر صاحب بہت پرگ ہو تھے انہوں نے متعدد مرسیہ لکھ ڈالے اور کوئی مرسیہ ڈیڑھ سو دو سو بند سے کم کا نہ ہوگا لیکن باوجود پرگ ہوئی کہ ان کے کلام میں کہیں ابتزال یامیانہ پن نہیں آیا یعنی گھٹیہ پن نہیں آیا یہ نظم ان کے ایک طویل مرسیہ کا حصہ ہے جو ان کے تخیل منظر نگاری اور لفظی تصویر خاری کے امدہ مثال ہے ان کے کچھ مراسی انتخاب مراسیہ انیس کے نام سے مجلس ترقیہ اور انیس کے مرسیہ دو جلدیں مرتبہ سالح عابد حسین ربائیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں